السلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین کیپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دو روز میں دو زوردار جھٹکے برداشت کرنا پڑے ہیں گزشتہ روز نو مئی کے واقعات میں ملوث پانچ ملزمان کی تمانتوں کی منظوری کا معاملہ ہو یا آج جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کا ریٹرنگ افسران اور جو جمہوریت کی مضبوطی کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت فیصلہ جاری کیا گیا ہے آج کے اس فیصلے کی وجہ سے بھی قاضی صاحب کو ایک بڑا زوردار جھٹکہ لگا ہے اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اس کے علاوہ ایک بندہ چھ مہینے اور پینتیس لاکھ روپے کا کھانا یہ ایک بڑے ہی عجیب گورک دھندہ سامنے آیا ہے میں بات کر رہا ہوں سابق وزیراعظم عمران خان جو پانچ اگست دوہزار تیز کو جنہیں گرفتار کیا گیا پہلے ان کو اٹک جیل میں رکھا گیا اس کے بعد انہیں سکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر راولپنڈی کی اڈیالا جیل منتقل کیا گیا اور اڈیالا جیل میں آنے کے بعد تقریباً چھے ماہ انہیں ہو چکے ہیں اور اب یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ عمران خان نے گزشتہ چھے ماہ کے دوران پینتیس لاکھ روپے کے کھانے کے جو ہیں وہ اخراجات آئے ہیں ان کے کھانے کے اوپر اور یہ موقف ہے جیل حکام کا جیل حکام یہ کہتے ہیں کہ سابق وزیراعظم عمران خان کے کھانے کے حوالے سے اب تک پینتیس لاکھ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں یہ کیا معاملہ ہے اور سپریم کورڈ میں جو آہ گزشتہ سال اگست کے مہینے میں آہ اٹک جیل کے جو حکام ہیں ان کی جانب سے ایک ریپورٹ جمع کروائی گئی تھی اور اس ریپورٹ میں عمران خان کی جو ڈائٹ تھی اس کا ایک پورا پلین دیا گیا تھا اور وہ پلین کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور بتاؤں گا کہ کیا باقی عمران خان نے پینتیس لاکھ روپے کا کھانا کھایا ہے یا ایک بار پھر ان کے خلاف پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت جو مسلم لیگ نون کی پراپیگنڈا مشین ری ہے وہ ہر طرح سے عمران خان کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور بظاہر ایسے کہا ہے جہاں وہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان جیل کے اندر کوئی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں حالانکہ میاں صاحب خود جیل میں ان سے ٹائم نہیں گزرتا اور وہ بیل کر کے باہر بھاگ جاتے ہیں اب شروع کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ گزشتہ روز آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس جمال مندخیل کی سربراہی میں ایک تین رکنی بینچ نے نو مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کی درخواست زمانت پر فیصلہ دیا اور پانچ ملزمان کو بری کر دیا اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے اس تین رکنی بینچ نے گزشتہ روز نو مئی کے واقعات کا جو کچھا چٹھا تھا وہ بھی کھول کر رکھ دیا پورا ریاستی بیانیاں اس تین رکنی بینچ کی ابزرویشن نے تباہ کر کے رکھ دیا اور ایک طرح سے سپریم کورٹ کے اس تین رکنی بینچ نے ریاست کو نو مئی کے واقعات پر جو بیانیاں بنایا گیا تھا اس میں جھوٹا قرار دیا ہے اور یہ بڑا زوردار جھڑکا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کیونکہ خزشتہ سال جب سپریم کورٹ میں فیضاباد دھرنا نظرسانی کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خیضاباد دھرنا کیس کو بعد میں نو مئی کے واقعات کے ساتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا کہ اگر دوہزار سترہ کیس دھرنے کے جو ذمہ دار لوگ تھے ان کو سزا مل جاتی تو نو مئی کے واقعات جیسے نو مئی جیسے واقعات نہ ہوتے بظاہر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی نو مئی کے واقعات کو ایک دہشتگردانہ عمل کے طور پر شاید دیکھتے تھے اسی وجہ سے انہوں نے اس کو اتنی سخت اس حوالے سے ابزرویشنز دی تھی ویسے بھی بہت سو پی ٹی آئی اور عمران خان سے ایک خاص قسم کا بغض ذاتی رنجش اور ذاتی اناد رکھتے ہیں اور ان کے ہر فیصلے میں ہر ابزرویشنز ابزرویشن میں ہمیں یہ ذاتی اناد رنجش اور ان کا جو بغض ہے وہ واضح طور پر جھلکتا ہوا نظر آتا ہے لیکن کل ان کے بیانیے کو بھی ان کی جو رائے تھی اس کو بھی تین رکنی بینچ نے زوردار جھٹکا دیا اور آج جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے عام انتخابات میں شوقت بسرا ان کے کاغذات نام ضدگی مسترد ہونے سے متعلق کیس کی سماعت کی تھی اور اب جو فیصلہ اس کیس کا تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی خوبصورت فیصلہ ہے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے جمہوریت کے دفاع کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی شاندار فیصلہ ہے اس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ بھی پی ٹی آئی کے امیدوار میجر ریٹائر طاہر صادق کے کاغذات نام ضدگی سے متعلق کیس میں بھی اسی طرح کا ایک بڑا خوبصورت فیصلہ دے چکے ہیں اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو دونوں مستقبل کے چیف جسٹس سہبان ہیں اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جسٹس منصور علی شاہ تقریباً تین سال کے لیے چیف جسٹس پاکستان بنیں گے اور اس کے بعد جسٹس منیب اختر بھی چیف جسٹس پاکستان بنیں گے اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ دونوں چیف جسٹس سہبان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے متنازہ اور غلط فیصلوں کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا ہے اور بظاہر یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک بڑا زوردار جھٹکہ ہے کہ ان کے اپنے جو ہم خیال ججز ہیں جن میں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس جمال مندخیل بھی شامل ہیں وہ بھی ان کی رائے سے اب کھل کر اختلاف کر رہے ہیں اور اچھاید وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو چھاپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر لگ چکی ہے جو لیگیسی وہ اپنی بنا چکے ہیں وہ خود کو ان کی لیگیسی سے زیادہ سے زیادہ دور کریں اور خود کو متنازہ ہونے سے بچائیں جو فیصلہ آج اس تین رکنی بینچ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں اور وہ فیصلہ جو ہے وہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس سیاہ دور کے بعد انشاءاللہ پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی جمہوریت کی بالا دستی کا ایک دور شروع ہوگا سپریم کورٹ کے اس تین رکنی بینچ نے کہا ہے کہ انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہوتے ہیں اس کے علاوہ امریکی صدر سابق امریکی صدر ابراہم لنکن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ابراہم لنکن نے کہا تھا کہ انتخابات کا تعلق عوام سے ہے انتخابات میں حصہ لینے والوں کے لیے سازگار محول کی فراہمی ناغذیر ہے اس کے ایک فرد کے لیے تقنیقی رکاوٹیں ڈالنا جمہوری روایات اور اصولوں کے خلاف ہے یعنی اگر کوئی ایک شخص عام انتخابات میں حصہ لینا چاہتا ہے تو اس کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے مکمل ازادی ہونی چاہیے اس کے انتخابات میں حصہ لینے پر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے ریٹرننگ افسران کا جو کنڈکٹ تھا جس کو چیف جسٹس قاضی فائز خاص منظور کی گئی اور لاہور ہائی کورٹ کا عبوری حکم نامہ موطل کر دیا گیا تھا اور چیف جسٹس قاضی فائزی سا نے بیورو کریسی سے ریٹرننگ افسران لینے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفکیشن بحال کیا تھا اور پھر بیورو کریسی کے ان افسران نے جس طریقے سے پاکستان میں جمہوریت اور سیاست کے نام پر تماشا لگایا اس سے پوری دنیا میں پاکستان کی رسوائی ہوئی الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد سے لے کر فارم فورٹی فائی جاری کرنے تک اور ایون کے ابھی بھی جو الیکشن جو دوہزار چوبیس ہیں اس کے اندر دھاندلی کے حوالے سے آج بھی کوششیں جاری ہیں اور پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی سیٹیں اب ان سے دوبارہ گنتی کے نام پر چھینی جا رہی ہیں اور اس سب میں وہ بیورو کریسی کے افسران ملوث تھے وہ اسسٹنٹ کمیشنر وہ لپی کمیشنرز اور وہ کمیشنر حضرات ملوث تھے جن کو چیز جسٹس قاضی فائی زیسا کی جانب سے جن کی خدمات عام انتخابات میں لی گئی تھی اور اسی کے خلاف پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورڈ میں درخواست دائر کی تھی اور سپریم کورڈ نے پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے جو درخواست گزار تھے ریسٹر عمیر نیازی انہیں توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کیا تھا لیکن مقصد پورا ہونے کے بعد آج تک عمیر نیازی کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی آگے نہیں بڑھا ہی گئی سپریم کورڈ کی جانب سے ریٹرننگ افسران کے کنڈکٹ کے اوپر جو ہے وہ بڑی اہم آئی ابزرویشنز دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ریٹرننگ افسر کی امام پر الیکٹورل قوانین اور رولز کو ثواب دیدی فلٹرنگ کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا یعنی جو قوانین ہیں وہ ریٹرنگ افسر کسی شخص کو الیکشن کے الیکشن سے باہر کرنے کے لیے اس کو اپنے جو کا ذاتی مفاد ہے اس کے لیے وہ استعمال نہیں کر سکتا اس کے علاوہ ریٹرنگ افسر کو ثواب دیدی اختیارات کو اعتدال پسندی اور محتاط انداز میں استعمال کرنا چاہیے ریٹرنگ افسران انتخابی عمل کا لازمی حصہ ہوتے ہیں ریٹرنگ افسر کے جانب سے انتخابی عمل کو متاثر کرنا انتہائی نامناسب ہے افسران کو یاد رکھنا چاہیے کہ انتخابی عمل میں حصہ لینا ہر شہری کا بنیادی حق ہے کسی ایک امیدوار کو تباہ کرنا اس کے بنیادی حقوق پر ڈاکہ مارنے کے مترادف ہے ایسا کرنا ووٹ ڈالنے والوں کی بنیادی انسانی حقوق پر بھی ڈاکہ مارنے جیسا ہی ہے اس کے علاوہ سپریم کورڈ نے چھبیس جنوری کو شوکت محمود بسرا جو پی ٹی آئی کے این نے ایک سو تریسٹھ بہاول نگر سے امیدوار تھے ان کے کاغذات نامزدگی آہ منظور کرنے کا حکم دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کو یہ بھی ہدایت کی تھی کہ بیلٹ پیپر کے اوپر آہ الیکشن کمیشن اس بات کو یقینی بنائے کہ جو درخواست وزار ہے اس کا نام اور انتخابی نشان بیلٹ پیپر کے اوپر موجود ہو تاریخی فیصلہ میں اس کو قرار دوں گا آہ کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ کے ہوتے ہوئے جس طریقے سے سپریم کورٹ کے اندر سے مزہمتی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ کی جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ کو چیلنج کیا جا رہا ہے میرے خیال میں وہ قابل ستائش ہے اور جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ ہو میجر طاہر صادق والا یا جسٹس منی بختر کا یہ شوقت بسرا کا فیصلہ ہو ان فیصلوں سے ہمیں یہ جلک ملتی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ کے سیاہ دور کے اختتام کے بعد ملک میں جمہوری جو روایات ہیں وہ انشاءاللہ مضبوط ہوں گی کیونکہ دونوں جو مستقبل کے چیف جسٹس سہبان ہے وہ اس حوالے سے بڑی واضح سوچ رکھتے ہیں دوسری جو اہم خبر ہے وہ ہے عمران خان صاحب سے مطلق آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب پانچ اگست کو دوہزار تیس کو انہیں گرفتار کیا گیا پھر ان کو اٹک جیل رکھا گیا تقریباً دھائی سے تین ماہ وہ اٹک جیل میں رہے لیکن پھر کچھ سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر ان کو اڈیالا جیل منتقل کیا گیا اب اڈیالا جیل کے جو حکام ہیں ان کے حوالے سے ایک خبر آج چلی اور کہا گیا کہ جیل حکام کے مطابق عمران خان کے کھانے کے اوپر پینتیس لاکھ روپے کے اخراجات آ چکے ہیں بڑی حیران کن بات ہے کیونکہ گزشتہ سال سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب عمران خان کی صحت کے حوالے سے اور عمران خان کی زندگی کو لاحق خطرات کی حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی تھی تو سپریم کورٹ نے اٹک جیل حکام سے ایک ریپورٹ طلب کی تھی اور کہا تھا کہ عمران خان کو جیل کے اندر کس طرح کا کھانا دیا جا رہا ہے اس حوالے سے عدالت کو آگاہ کیا جائے سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ میں جب اس کیس کی سماعت ہوئی اور ایک ریپورٹ جو ہے وہ جمع کروائی گئے تو اس ریپورٹ میں جو ہے وہ ایک پورا شیڈیول اٹک جیل حکام کی جانب سے دیا گیا تھا جو اٹک جیل حکام نے عمران خان کے ساتھ مشاورت سے یہ سات دنوں پر مشتمل یہ شیڈیول تھا جس میں بریک فاسٹ لنچ اور بینر شامل تھا اس کے علاوہ عمران خان کو سیزنل فروٹ بھی دیا گیا تھے اب یہ جو سات دنوں کا کھانا تھا تین ٹائم کا اس کے اندر کوئی جو ہے وہ ایسی کوئی بہت زیادہ جو آپ سمجھے کہ بیش قیمت قسم کی کوئی چیز ہو جیسے عمران خان نے کہا کہ دو ہفتے میں دو بار ان کو دیسی مرگا اور ایک بار مٹن کا گوشت دیسی گھی میں پھرائی کر کے دیا جاتا ہے اور یہ ہفتے میں دیسی جو چکن ہے وہ دو بار اور جو مٹن ہے وہ ایک بار دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو دیگر سات دنوں کا ایک ان کا فوڈ ڈائٹ پلان ہے اس کے اندر دہی ہے چائے ہے بریڈ ہے آملیٹ ہے اور اس کے علاوہ جو سبزیاں ہیں سلاد ہے مطلب کے روٹی وغیرہ وہی نارمل چیزیں جو عمومی طور پر گھروں میں کھائی جاتی ہیں کوئی ایکسٹرا چیز عمران خان نے اپنی روٹین ڈائٹ کے اندر شامل نہیں کی صرف ہفتے میں دو بار دیسی جو چکن ہے وہ اور مٹن کا گوشت ان کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور ہمیں جب یہ ریپورٹ جمع کروائی گئے تھی تو ہمیں اس وقت یہ معلوم ہوا تھا کہ عمران خان کے جو ہفتے کے قراجات تھے اس تمام کھانے کے اوپر جو شیڈیول دیا گیا تھا والے سے ویسے میں نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے آپ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی جا کر وہ دیکھ سکتے ہیں ستر ہزار روپے تقریباً ایک ہفتے کے اخراجات کی اطلاعات ہمیں اس وقت ملی تھی کہ ستر ہزار روپے جو ہے وہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں وہاں جو جیل کے اندر کھولا گیا تھا اس کے اندر ڈالے گئے تھے کیونکہ جیل روج میں ہے کہ جو جیل مینویل سے ہٹ کے اگر کوئی قیدی کوئی چیز کھاتا ہے کوئی کھانا کھاتا ہے یا کوئی چیز بنواتا ہے تو اس کو الگ سے وہ اس کے اخراجات ادا کرنا ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کے لیے یہ اگر سپیشل ڈائٹ پلین بھی بنایا گیا تھا تو عمران خان اس کے لیے تمام تر ادائیگی کر رہے تھے اور وہ تقریباً ستر ہزار روپے ہفتے کے بنتے تھے تو اب چھے مہینے کے اگر ہم کاؤنٹ کر لیں تو ہفتے کے ستر ہزار بھی اگر ہم کاؤنٹ کریں تو مہینے میں کتنے ہو گئے دو لاکھ اسی ازار اور یہ بنتے ہیں ٹوپل چھے ماہ تو دو لاکھ اسی کو اگر آپ ملٹیپلائی بھی کر دیں تو زیادہ سے زیادہ بھی اگر آپ کالکولیٹ کریں تو شاید یہ پندرہ لاکھ یا سولہ لاکھ روپے بنتے ہیں تو پینٹیس لاکھ روپے کی جو آداد و شمار دیے جا رہے ہیں وہ بالکل مجھے تو غلط لگتے ہیں اور یہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک طرح سے پھر یہ پروپیگنڈا مہم ہو سکتی ہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر بڑے مرغن اور بڑے لیوش قسم کے جو ہے وہ کھانے بڑے سپائسی قسم کے فود جو ہے وہ ان کو وہاں پر دیا جا رہا ہے اور عمران خان جیل کے اندر بڑی عیش و عشرت والی زندگی گزار رہے ہیں اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ عطا تارر سمید مسلم لیگ نون کے کئی رہنمائی یہ بات کر چکے ہیں کہ عمران خان کو جیل کے اندر وہ سہولیات دستیاب ہیں جو آج سے پہلے کسی کو دستیاب نہیں ہے حالانکہ وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں عمران خان کو وہی روٹین کی چیزیں ہیں جہاں تک کہ جب ان کو اٹک جیل میں ابتدائی دنوں میں رکھا گیا تھا تو ان کے جو واش روم تھا اس کے سامنے اوپر کیمرہ لگایا گیا تھا اور واش روم کی دوار تقریباً ڈھائی فٹ کی تھی اور عمران خان جب واش روم جاتے تھے تو ان کا جو پردہ ہے وہ ایکسپوز ہوتا تھا تو یہ اس حوالے سے بھی اٹک کے ایڈیشنل سیشن جج کی ایک تین صفات پر مشتمل ریپورٹ بھی جمع کروائی گئی تھی اور منظریں آب پر آئی تھی اور اس ریپورٹ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کس طرح کا ناروہ سلوک روا رکھا گیا تھا پرحال مسلم لیگ نون پہلے بھی پروپیگنڈا کرتی آئی ہے اب بھی کر رہی ہے لیکن حقائق یہی ہیں کہ عمران خان کے اخراجات اگر وہ کوئی کیس سپیشل کھاتے بھی تھے تو وہ اپنی جیب سے ادا کرتے تھے جیل حکام میں پینتیس لاکھ روپے کیسے جو ہے وہ خرچ کر دی ہے اور کیوں کس مد میں خرچ کیے میرے کے حال میں اس سوال کا جواب جیل حکام سے ہی پوچھا جانا چاہیے کیونکہ جیل مینول کے مطابق جو قیدی ہوتا ہے اس کا ایک اپنا پریزنر پرپرٹی اکاؤنٹ ہوتا ہے اور اس اکاؤنٹ میں اس کے جو رشتے دار ہیں یا اس کے اگر کوئی ملازمین ہوں یا کوئی اور دوست آباب ہوں تو وہ اس کے اکاؤنٹ میں آ کر پیسے جمع کرواتے ہیں اور پھر وہ قیدی اپنے اس اکاؤنٹ سے اپنے جو استعمال کی چیزیں ہیں جیل کے اندر وہ ان کے لیے وہ پیسے استعمال کر سکتا ہے اور عمران خان کو بھی اسی طریقے سے پیسے دیے جاتے تھے اور وہ اس کو استعمال کرتے تھے تو پھر پینتیس لاکھ روپاہ کا بل کیسے بنا کیا جیل حکام نے خود کرپشن کی ہے میرے خیال میں اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے یہ ایک ویڈیو تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آرہا ہو فیڈبیک ضرور دیئے گا سعید بلوچ کو اجازت دیں اللہ حافظ